اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان خواجات سفر ویڈ پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ دباغ میں اس وقت بہت سی خبریں کل بلا رہی ہیں لیکن مختصر سے عرصے میں کیا کیا بندہ کرے لیکن میں نے چنی ہیں تین خبریں تین موضوعات پہلے آپ کو ان سے اگاہ کرتا چلا جاؤں چونکہ آپ کے لئے آسانی رہے جس کی ان خبروں میں دلچسپی ہو ان خبروں کے باطن میں خبر خبر ہوتی ہے لیکن خبر کے باطن میں اس کا اصل ضمیر چھپا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے اس پہ ذرا سنیے گا اور لطف اٹھائیے گا اور سوچیے گا دوسری خبر میں نے چنی ہے پنجاب اور کے پی کے کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا کون نقصان میں رہے گا کس کا فائدہ ہوگا یہ تو وقت ثابت کرے گا لیکن اندر کی خبر آپ کو دیری جا رہا ہوں اس خوالے سے اور تیسری جو خبر یا موضوع میں نے چنا ہے وہ پنجاب کی ناجائز وزیر اعلیٰ جو خود بری طرح ہار رہی تھی اپنے مقابل سے اس کی بازاری پھرتیوں کے بارے میں میں کچھ اظہار خیال کروں گا ناظرین اکرام میں اختراض اور اشتناب کرتا چلا رہا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل لائکن دبا دیں اور آل پہ آپ کلک کر دیں میرا خیال ہے کہ آپ مجھے یہ کہنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر اب جو وقت آنے والا ہے وہ جمہوری قفتوں پر سکتی کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے میں نے کل کے ویلوگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ قاضی فائض عیسیٰ کی خدمات کے سلے میں اس شخص کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے جرنل زیاء الحق کے ماشاء اللہ میں درو دیوار پہ پھیلی ویشتیں دیکھی ہیں اس سے زیادہ ویشتیں درو دیوار پر پھیلنے جا رہی ہیں جو بین صافیاں اس ماشاء اللہ دور میں کی گئی اس سے کہیں بڑھ کر زیادتیوں کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے آپ کے پیارے پاکستان میں اور ایسے سخت قوانین لائے جا رہے ہیں کہ جو شخص بھی لوگ کرے گا سچ بولے گا اس کی زبان بند کر دی جائے گی کیمرے توڑ دی جائیں گے لائٹیں الٹا دی جائیں گی اور اس بندے کو پکڑ کر جیل میں بند کر دی جائے گا اور بھی بہت سے لوگ بولے گے اور نکلیں گے اشاک کے کافلے لیکن میں بولتا رہوں گا لہٰذا میری آپ سے استعداہ ہے اس لیے نہیں کہ یہ چینل کے ویوز بڑھیں اس لیے نہیں اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لیے نہیں کہ سبسکرائبرز بڑھیں اس لیے کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں نوافزادہ نصر اللہ سیالکورت شریف لائے چار دیواری کے اندر جلسوں کی اجازت تھی تب تک بارش ہو گئی بندہ کوئی نہ آیا اسدلہ باجوا مرہوم اور چند اور دوست جن میں میں بھی شامل تھا نوافزادہ نصر اللہ صاحب کو لیا تو ہم کوئی چھ ساتھ لوگ بیٹھ گئے ایک چائحانے میں تو جب انہیں کہا کہ جناب تقریر آپ کو کرنا تھی لیکن بارش ہو گئی لوگ انہوں نے کہا لوگوں کی تعداد سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے آپ تو چھ ساتھ آٹھ ہیں اگر آپ میں سے کوئی ایک اکیلہ بھی ہوتا تو میں جو کہنے آیا تھا میں سامنے ضرور کہتا تو ہم نے کہا جناب آپ آغاز کی جئے تلاوت کلام پاک ہوئی اور نوافزادہ نصر اللہ صاحب نے تقریبا کوئی پونہ گھنٹہ خطاب کیا ہم ساتھ آٹھ لوگوں سے پھر دیکھتے دیکھتے آس پاس سے کوئی بیرے کٹھے ہو گئے کچھ اور لوگ آ گئے کوئی تیس چالیس کا وہ مجموع بن گیا سو اس سے غرض نہیں کہ کتنے لوگ لیکن خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ساتھ پہنچے ناظرین اکرام آج ایس ای ایف سی کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اسرامباد میں ہوا جس کی صدارت اس ملکہ ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف کر رہا تھا جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے علا موجود تھے اور میرے لئے صدمے کی بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسطاف جنرل آسم منید بھی وہاں موجود تھے اعلیٰ ترین فوجی دی کر افسران کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ اس جلاس میں شہباز شریف نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت سنگین ترین حالات سے گزر رہا ہے سیاسی طور پر عدمی استحقام ہے موشد ڈھوپتی جا رہی ہے ہماری سرحدوں پر دباؤ پڑتا چلا جا رہا ہے اکیلا مرکز اس ساری صورتحال کو فیس نہیں کر سکتا کنٹرول نہیں کر سکتا نبردزمان ہی ہو سکتا مجھے باقی صوبوں کا تاون درکار ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا تجھے اتنا درد لینے کی ضرورت کیا ہے تو نمائندہ کس کا ہے کیا تجھے عوام نے وورٹ دی ہے جس کا جواب ہے نو کیا عوام تمہارے ساتھ ہے جس کا جواب ہے ہر جز نہیں تو کھر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس کوئی ڈیڑھ بہینہ انتظار کرو کہ انشاءاللہ اور جو میں پنجابی کہنے کے کھوتی بورٹھ لے وہ مقام آنے والا ہے اور آپ وہیں بندے ہوں گے جس سیاسی افرہ تفریقہ شبا شیف صاحب آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس لندن پلان کا آؤٹکم ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بھگھوڑا تمہارا بھائی جو اپنے پلیڈلیس کی کمی کا بہانہ بنا کر کیا آدھاکار ہو سارے بلکہ پی ٹی آئی کے قریب بھی ترین اس کے محالف ترین لوگ جو تھے وہ بھی صدمے سے نڈھال ہوئے جا رہے تھے کہ اللہ نہ کرے یہ کہیں مارج نہ جائے اور پھر سہولتکاروں نے لندن بھی جوا دیا اور لندن حضرتل جا کر لیڈنے کی بجائے وہ سڑکیں پار کرتا ہوا کبھی ایون فیلڈ سے میفیر فلیر سے اوپر نیچے آتا دکھائی دیا ریسونن میں کھانے مانے کھاتا موجود آتا دکھائی دیا اور پھر عمران حان کو انٹرنیشنل سازش میں انٹرنیشنل سازش کو ہوں گا میں علا وجہ البصیرت کہتا ہوں اور نہائی دیانندری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی تو جرت کوئی نہیں ہے عمران حان کو عمران حان کو انٹرنیشنل سازش کے تحت نکالا گیا اقتدار سے اور پھر نواز شریف کو لایا جا یہ عوام دیکھ رہے تھے پھر آپ لوگوں نے اپنے مقدمات ختم کروائے اور مقدمات بھی کتنے بھونڈے انداز میں ختم کروائے کہ استغاثہ یعنی نیب آ کر کہہ رہی ہے نمائندے اس کے کہ جناب یہ تو مجرم ہے یہ تو ملزم ہے ہی نہیں یہ تو بالکل دو دو نہائے ہوئے ہیں یہ تو اہمیں ان کے اوپر وہ کیس بنا دیئے گئے تھے ہمیں نہ یہ گرفتاری کے لیے مطروب ہے نہ تفتیش کے لیے مطروب ہے لہٰذا عربوں روپے غبن کے کیسز وقتی طور پہ انہوں نے ختم کروا لیے نواز شریف بھی فارغ یہ بی بی مریم صفدر بھی فارغ حمزہ بھی فارغ شباز شریف بھی فارغ اور اس کے خاندن کے بکیہ و سیف سب فارغ مقدمات پھر انتہابات انتہابات میں جو کچھ ہوا عوام دیکھ رہے تھے آسمان دیکھ رہا تھا عوام بھی دیکھ رہے تھے خدا کے بعد سب سے بڑی طاقت اور قوت عوام ہے یہ میں نہیں کہتا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے عوام کی ناراضی اس حد تک بڑی کے فروری آٹھ فروری کے دن کولے دان میں پھینک دیا ساری مسلمنگ نون کو ساری ایم کیو ایم کو لیکن عوام کے فیصلے کے خلاف عمل کرتے ہوئے مرکز اور پنجاب میں دو نجائز حکومتوں کو سوار کر دیا گیا عوام یہ قبول کر لیا آپ چاہتے ہیں افرات افری ختم ہو افرات افری اس لیے ہے جب تک آپ کا بوریا بسرہ گول نہیں ہوگا یہ افرات افری ختم نہیں ہوگی یہ افرات افری بڑھے گی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انیس اٹھاسی کے انتہابات کے نتیجے میں جب مرکز میں پاکستان پیپس پارٹی اور پنجاب میں نون لی کی حکومت قائم نہیں ہوئی لائی گئی اسی طرح جس طرح آج نجائز حکومتیں پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی ہے اسی طرح تقسیم اختیار کے لیے پنجاب نواز شریف کو دے دیا گیا اور پیپس پارٹی کی اگرچہ بہت سی سیٹے چھینی گئی لیکن اس کے باب جود بھی مرکز میں پیپس پارٹی کی حکومت قائم ہوگی اور نواز شریف نے پاک بھارت جیسا محول پیدا کر کے رکھ دیا پاکستان پہ اگر کوئی پنجاب کا شخص اسلام بار جاتا تو وہ خطرے میں جاتا کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا مرکزی حکومت ہمیں پکڑ لے گی اور مرکزی حکومت کا کوئی نمائندہ پنجاب کی طرف مو کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ ہمیں پکڑ کر کہیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے تو اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ سیاسی عدم استحقام کی صورت میں جسے اب تک ہم بھوگت رہے ہیں اور آج یہ تو مرکز اور پنجاب تھا اب ابا اب کے پی کے اور پنجاب کے درمیان وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیوں ہوئی ہے کہ پشتونوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو پنجاب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کر لیتی ہے بہت مشکل ہے پشتونوں کے گھروں میں گھس کر انہیں گسیٹ کر کوئی باہر نکالنے کی جررت نہیں کر سکتا میں نے اپنی زندگی کے نو سالہ جیل میں سے ساڑھے پانچ سال کے پی کے کی جیلوں میں گزارے ہیں میں پشتونوں کے ضمیر کو سمجھتا ہوں کسی کی جررت نہیں ہے وہاں کہ کوئی نامینیشن فارم جمع کرانے جائے اور کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے نہیں اسی طرح یاد رکھئے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت کی پی کے کے عوام کا لیڈر ہے اور کی پی کے کی عوام اس سے محبت کرتی ہے وہ اس لیے کہ وہ ماتھا نہیں مہین نہیں آدھا مردہ دی عورت نہیں مکمل مرد ہے اور پتھان ہے عوام اس کے ساتھ ہے آج مجھے میرے ذاتی ذرائع نے پشاور سے اطلاع دی تصدیق ہو جائے گی اس کی آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کہ ناقابل زمانت ورنٹ جاری کیے گے پنجاب علی امین گنڈاپور نے وہ ایف آئی آرز مگوالی ہیں جو کی پی کے میں کٹی ہوئی ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے حلاف ان دونوں کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری اگلے دو چار دن میں جاری ہو جائیں گے صرف جاری نہیں ہوں گے پانچ ہزار مسلح افراد پہ پولیس پارٹیاں تشمیل دے دی گئی ہیں کچھ چالیس پچاس بسے بنتی ہیں اور دس بیس چالیس جیپیں بنتی ہیں ان قریب آپ دیکھیں گے کہ کی پی کے کی پولیس گرفتار کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو پریزنٹ ہاؤس میں کر سکے یا نہ کر سکے اور نواز شریف کو جاتی عمرہ سے پکڑنے کے لیے یہ گاڑیاں نکلیں گی پولیس کی جس میں سارے پشتون ہوں گے پولیس احلکار اس طرف لے جا رہے ہیں اس تصادم کی طرف اس ملک کو ڈرنا چاہیے اب اسٹیبلشمنٹ کو انیس سو اکتر کا سانحہ مجھے اس کا ریپلے دکھائی دے رہا ہے اب آج یہ پنجاب کی طرف پنجاب کی حکومت ناجائز حکومت کی طرف ایک ایسی عورت کو مسلط کر دیا گیا ہے یہ اقتدار کی بندر بانٹ میں آ کر کہ جو اپنے مددے مقابل سے کم از کم سار ستر ہزار ووٹوں کی خزیمت اٹھا رہی تھی خار رہی تھی اسے وزیراعلا کے طور پر مسلط کر دیا گیا ہے اور کبھی وہ کچھرے میں گسی ہوتی ہے کبھی وہ پکیٹھٹھی چلی جاتی ہے اور بھر تیرہ کیا کام ہے میں نے سنا تھا بوڑی گھوڑی لال لگام مجھے محاورے کی سمجھ نہیں آتی آتی تھی لیکن اسے دیکھ کر اب اس کی بے اقل تشریح میرے باطن پر جو ہے واضح یہ دو کروڑ درخت لگا دی جا رہی ہے جس کا آغاز آج کیا ہے جو درخت اس کے ہاتھوں لگے گا وہ کبھی برگوبار نہیں لائے گا اتنے نحوصت زدہ ہاتھ ہیں اس خاندن کے افراد کے اور اس وقت تک یہ نحوصت کے سائے اس ملک سے دور نہیں ہو سکتے جب تک اس خاندن سے نلائک خاندن سے پاکستان کے عوام کا پیچھا نہیں چھٹے گا آپ یہیں دیکھ لیجئے اور بابا اس عمر میں تو آگے عورتیں اپنے چہرے کو تقدیس باہم پہنچاتی ہیں ہاتھ میں تصویر پکڑتی ہیں اور آخرت کی وہ فکر کرتی ہیں اس کا گرم پانی سے مو دھوکر دیکھو نیچے سے ڈارس نظر آئیں گے لائن در لائن لکیر در لکیر کتار در کتار اس سرجری کی سوئیوں کے ٹانکوں کے اور چھائیوں سے بھری گالے نظر آئیں گے آپ کو صبح چھے گھنٹے میک اپ کروا کے سڑکوں میں نکلانا اور مزاک اڑانا میرا اور اہل پنجاب کا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا ہفتوں کی بات ہے اپنی جگہ پہ آئیں گے یہ اور آسمان پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہر دیوار پر مجھے لکھا نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص بھی اس خاندان کا پاکستان میں نہیں ملے گا کوئن قریب آوارہ کتنے دھوڑے گے جاتی عمرہ کے محل میں چمگدر اپنے دھیرے بسائیں گے نیبلے پٹوار کریں گے تھیمت کھا جائے گی ان کے فرنیچر کو جو عوام کے خون پسینے کی لوٹی ہوئی کمائی سے بنا ہوا ہے آئیں مل کر دعا کریں کہ جتنی جلدی ہو میرے مولا اس خاندان سے ہمیں نجات دلوا آمین ملتے ہیں اگلے ویلانک میں